بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلے لانپس اینڈ پرائیبل پارٹیکلز ان اگریگیٹ ای ایس ٹی این سی وان پور ٹو سب سے پہلے اس کا اپریٹس دیکھ لیجئے وینگ بیلنس اگر آپ کورس اگریگیٹ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ون گرام ریڈیو بیلیٹی والا بیلنس چاہیے آپ کو اور اگر آپ فائن اگریگیٹ کا کر رہے ہیں تو اس کے لیے 0.1 گرام ریڈیو بیلیٹی والا بیلنس آپ کو چاہیے اس میں الیکٹریک ہوگن ایس ٹی این سٹنڈرڈ سیوز یہ آگے چل کے میں ٹیسٹ کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کون کون سی سیوز لگی سیمپلنگ ٹرے سکوپ پروسیجر پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے سیمپلنگ کے لیے ایس ٹی ایم ڈی سیونٹی خائیو کو فالو کرنا ہے اور آپ نے کوارٹرنگ یا سپلٹنگ کے لیے ایس ٹی ایم سی سیون زیرو ٹو کو فالو کرنا ہے دونوں کی ویڈیوز اگریگیٹ ٹیسٹنگ کی پلی لسٹ میں موجود ہیں آلڈی اس کے بعد آپ نے ویٹ واش کرنا ہے اپنے سیمپل کو اگر آپ کے پاس پورس اگریگیٹ ہے تو اس کو چار نمبر سیو لگا کے جو اس کا ریٹینڈ ہے اس کو واش کرنا ہے اور اگر فائن اگریگیٹ ہے تو فائن اگریگیٹ میں یہ سولہ نمبر کی سیو تک کا جو آپ کا میٹیریل ہے سولہ نمبر سیو کا ریٹینڈ اس کو آپ نے واش کر کے یعنی سولہ نمبر ریٹینڈ میں یہ ٹیسٹ ہوگا آپ کا فائن اگریگیٹ کا واش کرنے کے بعد میٹیریل کو کانسٹنٹ ماس آنے تک ایک سو دس پلس آر مائنس پانچ ڈگری سنٹیگریٹ پر اوون میں رکھ دیجئے کانسٹنٹ ماس آپ چار پانچ گھنٹے اس کو اوون میں رکھئے اس کے بعد ویٹ نوٹ کیجئے اس کا پھر اس کو دو گھنٹے کے لیے اوون میں رکھئے اس کے بعد دوبارہ ویٹ دیکھئے اگر دونوں ویٹ سیم ہیں تو وہ کانسٹنٹ ماس ہے اگر سیم نہیں آرہے ہیں تو اس کو دوبارہ آپ دو گھنٹے کے لیے رکھیں جو ہی آپ کے دو گھنٹے کے ڈفرنس سے دونوں ویٹ برابر آئیں گے وہ کنسٹنٹ ماس ہوگا اوون سے نکالنے کے بعد جب آپ کا میٹیریل تھنڈا ہو جائے تو آپ اس سے اسٹیبل کے مطابق آپ سیمپل کا ویٹ لے لیجیے گا آپ کے پاس اگر 4.75 سے 9.5 میلی میٹر تک یعنی 3 by 4 3 by 8 انچ کا پاس اور نمبر 4 کا ریٹینڈ آپ کے پاس میٹیریل ہے تو اس کا ویٹ چاہیے آپ کو 1 کیجی 3 by 4 کا پاس 3 by 8 کا ریٹینڈ 2 کیجی کم از کم اور 3 by 4 کا ریٹینڈ 1.5 انچ کا پاس اگر آپ کے پاس میٹیریل ہے تو اس کے لیے ویٹ ہے منیم 3 کیجی اور آپ کا 1.5 انچ سے اوپر کوئی بھی سائز ہے اس کے لیے 5 کیجی منیم ویٹ ہے فائن اگری گیٹ کے لیے نمبر 16 کا ریٹینڈ آپ کو چاہیے میٹیریل اس کا کم از کم ویٹ آپ کا صرف 25 گرام ہے وزن کرنے کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے آپ نے میٹیریل کو کسی بڑے ٹرے میں ڈال کے اس میں پانی بار دیں اور سوکنگ کے لیے اس کو 24 plus or minus 4 آورز کے لیے رکھ دیں گے یعنی 20 سے 28 گھنٹے کے لیے اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے میٹیریل کو نیکس ٹیپ اس کا جب سوکنگ پیریڈ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے ایک ایک پارٹیکل اس میٹیریل کا ایک ایک پارٹیکل آپ نے لے کے اپنے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان میں اس کو مسل نہ ہے مسل کے اس کو چیک کرنا ہے کہ کوئی اس میں سے کوئی پارٹیکل ٹوٹ تو نہیں رہا ہے یا گرولنگ سکیوزن کے وجہ سے اس سے فائنز تو الگ نہیں ہو رہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ایک ایک پارٹیکل کو یہ کور سگریگیٹ کے لیے اور فائن کے لیے آپ نے اس کو پورا جو آپ کا سیمپل ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے مسل دینا ہے اسی پانی کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کے بعد آپ نے ویٹ سیونگ کرنی ہے اس میٹیریل کی اس ٹیبل کے مطابق آپ دیکھ لیجیے جو آپ کا میٹیریل ہے اس کے مطابق آپ نے سیو لگانی ہے مثلا فائن اگری گیٹ کے لیے آپ کی نمبر بیس کی سیو چاہیے اور 4.75 سے 9.5 میلی میٹر کے میٹیریل کے لیے آپ کو نمبر 8 کی سیو چاہیے 9.5 میلی میٹر سے 19 میلی میٹر یعنی 3x4 2 3x8 انچ اگر آپ کا میٹیریل ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے نمبر 4 کی سیو اور اس سے اوپر جس سائز کا بھی آپ کو پاس میٹیریل ہے اس کو نمبر 4 کی سیو پر ہی ویٹ واشنگ آپ نے کرنی ہے ویٹ واشنگ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس میٹیریل کو اوون میں رکھ دینا ہے کانسٹنٹ ماس آنے تک کانسٹنٹ ماس وہی سیم پروسیجر ہے آپ 5-6 گھنٹے کے لیے اپنے میٹیریل رکھیں گے اوون میں اس کے بعد اس کا ویٹ کر کے 2 گھنٹے کے لیے دوبارہ رکھ دیں 2 گھنٹے بعد ویٹ آپ نے پھر اس کا کورس اگریجیٹ کا 1 گھرام تک اور فائن کا 0.1 گھرام تک نوٹ کرنا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی کلکولیشن اور رپورٹ کیسے بنتی ہے اس کے لیے ایکسل شیٹ پہ چلتے ہیں یہ اس کی آگئی ایڈنگ کلے لنپس اور پرائیبر پارٹیکلز ان اگریجیٹ اسٹین سی ون پور تو نیچے سورس آف سیمپل سپلائر سیمپل ٹائپ اور آپ کی آگئی سیمپلنگ ڈیٹ سیمپلڈ بائی ٹیسٹنگ ڈیٹ اب اس میں آپ انفرمیشن اپنے پراجیکٹ کے ساتھ سے چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں لوکیشن لکھ سکتے ہیں یا جس ٹائپ کا مٹیریل آپ نے جدل سے اٹھا ہے وہ آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں اپنے پراجیکٹ کے ساتھ سے آپ اس میں انفرمیشن چینج کر سکتے ہیں لیکن کیسے کرنی ہے وہ دیکھ لیجئے بس اس میں آپ دسکرپشن میں میں نے مٹیریلز کا اس میں لکھا ہوئے ڈیٹیل اپنا 3x4 اگریگیٹ 1.5 اگریگیٹ 3x8 اگریگیٹ تو ڈرائی ویٹ بیفور ٹیسٹ یہ آپ نے پہلا کانسٹنٹ ماس جو ہے وہ میرا مسئلن اس کا 3x4 اگریلز 234 3.2 گرام ڈرائی ویٹ آفٹر ٹیسٹ دوسرا کانسٹنٹ ماس جو آپ نے میٹیریل کو سوکنگ کے بعد ویٹ واشنگ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اوون میں رکھا ہے اس کے بعد جو کانسٹنٹ ماس آیا ہے آپ کا 238.4 لاؤس ان ویٹ ہمارا ویٹ کا جو ڈیفرنس آیا ہے وہ کیسے آیا ہے is ایکل ڈی سکسٹین مائنس ای سکسٹین تو یہ میرے پاس آگیا 4.8 گرام یہ لاؤس ان ویٹ آگیا اب بھی پرسنٹ لاؤس اس کا کیسے کلکولیٹ کیا ہے میں نے یہ دیکھ لیجئے f 16 ڈیوائیڈ بائی d 16 ملٹیپلائی بائی 100 f 16 ہے میرے پاس 4.8 گرام دیوائیڈ بائی d16 ہے میرے پاس 2343.2 ڈرائی ویٹ بیفور ٹیسٹ ملٹیپلائی بائی 100 تو یہ میرے پاس 0.2 پرسنٹ ہمارا لاؤس آگیا اس میں اس میٹیریل میں یہ ہماری کلی لامس ان فرائیبل پارٹیکل ان اگری گیٹ کی رپورٹ ہے تو یہ کلکولیشن باقی جو آپ اس میں نظر آ رہی ہیں آپ کو میں ایکسل شیٹ اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں ڈسکرپشن میں آپ خود اس میں فرمولات بھی انٹر کریں اور دیکھ لیجئے کہ یہ کیسے کلکولیشن کرنی ہے یہ میں نے ایک آپ کو جیسے بتایا ہے ایسے ہی سب اس کی کلکولیشن ہوں گے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ